سلامتی موید یوسف نے کہا پاکستان کو ہائیبریڈ وار کا سامنا ہے دشمن قوتیں ایک بار پھر پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے ملک اور اداروں کے خلاف ہیش ٹیکس کے ذریعے سازش ہو رہی ہے جالی خبروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا ہیش ٹیک کے ذریعے ریاست مخالف مہم پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف سادش کا مقصد کیا مشیر قومی سلامتی موید یوسف نے دشمن کے ہدکنڈے کو بے نکاب کر دیا ٹیمزوں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے ڈس کریڈٹ پاکستان گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی پاکستان آرمی ڈیریکٹ ٹارگٹ سی پیک چوتھا پاکستان کو فیٹف کی گریلسٹ میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے اور پانچویں جو بڑی ٹیم ہے وہ یہ ہے کہ تمام کیاوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں موید یوسف نے بتایا کہ تیس سے چالیس فیصد روبوٹ ایکٹیوٹی سے جالی خبروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جیسے جیسے افغانستان میں معاملہ بڑھ رہے ہیں تو وہ ہیش ٹیکز آپ کو نظر آنا شروع رہے ہیں سینکشن پاکستان، پاکستان کی سیکیورٹی، ریاست، طالبان سے تعلق وہ تمام چیزیں بلکل کوڈینیٹر طریقے سے پاکستان کے خلاف یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے مشیر قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ نور مقدم